احساس پروگرام میں کسی قسم کی کوئی سیاست نہیں ہو رہی احتیاط کے ساتھ سب کو ساتھ لے کر چلنا وفاقی حکومت کی ذمہ دادی ہے اپوزیشن کو بھی سیاست نہیں کرنی چاہیے موپن خصوصی سانیہ نشتر اور شہباز گل کی میڈیا بریپنگ کہا ہم چاہتے ہیں لوگ اگلے دو ہفتے گھروں میں رہیں آٹھ لاس سے زائد افراد کو فہرس سے نکالا ہے مستحقین کو ملنے والی رقم کی شفافیت یقینی بنای جا رہی ہے مزید بولے علماء کرام سے درقاست ہیں بیس نکال پر عمل درامت کروائیں ڈاکٹرز، نرسز اور پیرا میڈیکل سٹاف کی خدمات قابل تحسین ہیں ہمارے لئے کرونا وائرس کے تناظر میں اگلے دو تین ہفتے بہت اہم ہیں اگلے دو تین ہفتے لوگوں کو کہا جا رہا ہے کہ وہ گھروں میں ہی رہیں کاروبار بند رہیں گے زیادہ تر دہاری دار لوگوں کو عجرت نہیں ملے گی اور لوگ سخت مالی مشکلات میں ہیں ہم چاہتے ہیں کہ لوگوں کے ہاتھ میں یہ کیش جلدی سے جلدی پہنچے تاکہ وہ راشن لے کے اور حفاظتی تدابیر اپنائیں اور اپنے گھروں میں بیٹھیں جس کو ہم اپنا فلیکشپ کہہ رہے ہیں ہماری گارمنٹ کا وہ یہ احساس پروگرام ہے آپ کے سامنے ہیں اور اس میں کسی قسم کی پولیٹکس نہیں کی جاتی صرف اس کو لوگوں کی خدمت کے لیے اس پروگرام کو فوکس کیا ہوا ہے اگر مساجد کا فیصلہ کرنا ہے تو اس میں علماء کرام کی رائے میرے نزدیک بہت ضروری ہے اس میں جو ہمارا دینی طبقہ ہے ان کی رائے بہت ضروری ہیں انہیں آن بورڈ کرنا ہے تو بات اس میں دوسری بات یہ کہ کیا اس سوسائٹی میں کچھ لوگ اچھا کام نہیں کرے بہت اچھا اور اگزامپل ہمارے ڈاکٹرز ہماری نرسز ہمارا پیرامیڈکل سٹاف وہ ہمارے ہیرو ہیں کیونکہ وہ فرنٹ لائن پہ ہم سب ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں ان کی عزت کرتے ہیں اور قوم کا ان کا جو کنٹریبوشن ہے وہ باعث فخر بھی ہے اور قابل تحسین بھی ہے اس طرح